اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں اس کے فہرست میں یہاں پر پہلا نکتہ ہے واحد خدویت دوسرا آزاد خیال جمہوریت تیسرا طاقت کے اخسام نرم طاقت اور سخت طاقت چوتھا نکتہ ہے خوخ انسانی اور انسان دوست مداخلت پانچوہ نکتہ ہے اخوام متحدہ اور انسان دوست مداخلت چھٹا حصہ ہے بھارت اور انسان دوست مداخلت یہ کمبوڈیا اور سومالیا کے زمن میں ہے ساتوہ نکتہ ہے دہشت گردی اور آنٹھوہ نکتہ ہے کثیر خدویت یعنی یہ یک خدویت کی طرف جب معاملہ چل رہا ہے اس بارے میں اس میں بیان کیا گیا ہے ان نائنٹین نائنٹی عراق ونٹ انٹو ان فارا وار اگنسٹ کوئیت ان اسٹیبلش کنٹرل اور اٹس ٹیریٹری اب دیکھیں یہ انیس سو نووت کا واقع ہے جب عراق نے کوئیت پر حملہ کر دیا تھا اور اسے اپنی ایک ریاست کہہ دیا تھا لیکن پورے دنیا میں اس کے حل چل مجھ گئی اور یونیٹڈ نیشنز نے اس کے اوپر فوری سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ بلائی اور امریکہ کی نمائندگی میں پورے ممالک نے مل کر کیا کیا اسے عراق پر حملہ کر دیا اور عراق سے کوئیت کو آزاد کرا لیا اور اس جیت کے بعد میں انہوں نے ایک نیا ٹرم یوز کیا اسے ایک نئی لفظ استعمال کیا جسے نیو ورلڈ آرڈر یعنی نیا عالمی نظام کہا جاتا ہے اب اس میں کیا ہو گیا تھا کہ یہ امریکہ کا جو ایکشن تھا اسے پوری دنیا کی حمایت حاصل ہو گئی جو سوویت یونین اور چائنہ جیسے کنٹری تھے یہ اس کے مخالف ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی حمایت کر دی تھی اسرائیل جو ہے وہ عرب دیشوں یعنی کہ جیسے کہ سعودی عربیہ ہے یا پھر سوویت یونین ہے ان کو بہت سارے مسائل پیش آئے لیکن انہوں نے بھی اس کا حمایت کر دی تھی یہ نقشہ ہے یہاں پر جہاں پر وار ہوئی تھی سب سے بیچ میں درمیان میں یہاں پر کوئیت ہے اور یہ جہاں پر جنگ ہوئی تھی اس کے بعد میں یہ تمام ممالک اس میں شامل تھے چلے دیکھتے ہیں اگلے سلائیڈ میں اس کا خلاصہ ہے واحد خدبیت انیس سو نووت سے پہلے دنیا دو گروہ ہو یعنی دو سوپر پاور امریکہ اور سوویت یونین میں بٹی ہوئی تھی سوویت یونین کے بکھراؤں کے بعد امریکہ واحد سوپر پاور بن گیا یورپی یونین کے بیچتر ممالک امریکہ کے ساتھ ہو گئے ہر سیاسی اور معاشی تمام بین اللہ خوابی مسائل حل کرنے میں امریکہ کا دخل ہوتا اسی لئے آج دنیا خدبی نظام حکومت کی تحت کام کر رہی ہے دنیا پر امریکہ کے واحد سوپر پاور بن جانے سے نیا عالمی نظام وجود میں آیا ہے اسے ہی نیو اور ورلڈ آرڈر کہا گیا ہے یعنی امریکہ جو ہے یہ ایک بہت ہی ڈومینٹ یعنی سوپر پاور کے طور پر آ گیا ہے یہ معاشی اور سیاسی طور پر بہت ہی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے اور امریکہ کی جو آزاد جمہوری طریقے طرز ہے اسے تمام ممالک نے خبول کیا خاص طور پر جو مشرقی یورپ کے جو ممالک ہیں انہوں نے بھی سے خبول کیا تھا اب امریکہ کا ورلڈ سوپر پاور بن جانے سے کونسی تبدیلیا ہوئی عالمی سوپر پاور اس ریاست کو کہا جاتا ہے جو بین الاقوامی سیاست میں خائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں امریکہ ایک ایسی ہی ریاست ہے جو اپنی طاقت خابلیت فوجی اور سیاسی خوت کی وضالت پورے عالمی امور کو اپنے مفاد میں کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے انیس سو نوود میں عراق نے کوئت پر حملہ کر دیا امریکہ نے اپنی بین الاقوامی سوپر پاور ہونے کے پیش نظر عراق کا خبزہ ختم کرانے میں کامیاب ہوا اس طرح امریکہ نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا اب یہ ایک نیا ٹرم آیا تھا یہ فرانسیس فوکویاما نے ایک نئی ٹرمینالوجی دی تھی یہ امریکن پولیٹیکل کمنٹیٹر ہے فرانسیس فوکویاما اب انہوں نے کیا کیا انڈ آف ہسٹری یعنی تاریخ کا اختتام یہ لفظ دے دیا ان کو ایسا لگا تھا کہ سوویت یونین کے ختم ہونے پر جو پوری دنیا میں ہے ایک صحیح ایکونومک اور سوشل سسٹم چلے گا لیکن یہ ان کی بات بلکل بھی ناکام ثابت ہوئی آج دنیا آج بھی اسی جدو جہد سے گزر رہا ہے غریبی اور بھکماری کی جیسے مسائل آج بھی دنیا میں عام ہیں what is a liberal democracy یعنی آزاد جموریت کیا ہے liberal democracy is a form of representative democracy liberal democracy is currently one of the dominant political ideologies in the world it gives importance to individual liberty a liberal democracy is characterized by presence of a few important features universal suffrage free and fair elections competitive party politics rule of law اب ان نکات کو دیکھیں گے آزاد خیال جمہوریت کیا ہے یعنی یہ ایک امریکی نظریہ ہے یہ نمائندہ جمہوریتی ہے یہ نظریہ شخصی آزادی کو اہمیت دیتا ہے اس کی خصوصیت میں عام حق رائدہی دوسرا آزادانہ انتخابات تیسرا ہر پارٹی سیاست میں حصہ لے سکتی ہے اور چوتھا خوانین کی حکمرانی اور بالا دستی قائم کرنا ہے اب یہ اور ایک ایک ہے جوزف نائے یہ امریکن اکیڈمک ہے اور ان کے کچھ نظریات ہیں جیسے کہ انہوں نے طاقت خاص طور پر سخت طاقت اور نرم طاقت اس کے بارے میں وضاحت کیا تھا جو امریکہ اپنی نرم طاقت یعنی سوفٹ پاور کو استعمال کرتا ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے سم اگزیمپلز آف امریکن سوفٹ پاور یہاں پر کچھ مثال ہیں امریکہ کی سوفٹ پاور کے بارے میں جیسے کہ یونائٹیڈ اسٹریٹس نے کیا کیا طلبہ کو یہ ہمیشہ لون دیتے ہیں اور انہیں تعلیم کیلئے یونائٹیڈ اسٹریٹس یعنی امریکہ بلاتے ہیں یا اسکالرشپ دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ جمہوریت کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور فریڈم آف سپریچ اور انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا پر چھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے فوڈ چینز کھولے ہیں جیسے کہ میکڈینلز، سبوے، پیزا ہٹ، برگر، کینگ وغیرہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے سوفٹ پاور کو فرید دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں امریکہ کی نرم طاقت کی مثالیں امریکہ ماہر تعلیم جوزف نائے نے اس کی دو خسمیں بتائی ہے نرم طاقت پاور یعنی سخت پاور دو خسم کی پاور ہے یعنی نرم طاقت اور سخت طاقت سیاست میں نرم طاقت سے مراد خابلیت اور صلاحیت ہے جس کے ذریعے اپنے مخاصد اور معفادات کو حاصل کرنے میں کسی خسم کی زیادت دی نہ کی جائے اب دیکھیں اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے یہ بھارت کے دو بہت ہی ذہین جو لوگ ہیں جسے کہ سندر پچائی اور ستی دیو نڈیلا یہ مایکروسافٹ کارپریشن اور مایکروسافٹ کارپریشن کے ایک چیئرمن ہے سی ای او ہے اور دوسرے یہ انٹل کے سی ای او ہے تو یعنی یہ بھارت کی جو ذہین لوگ ہیں وہ وہاں پر گئے ایسے یہ ساری دنیا کے ذہین لوگوں کا اپنے پاس جمع کرتا ہے اور اپنی طاقت کو آگے بڑھاتا ہے امریکہ میں دنیا کے طلبہ کا تعلیم حاصل کرنا امریکہ کی انٹرنیٹ اور دیگر ذرائے سے امریکہ کی تبلیغ اور امریکہ کی غزہ اجزاء اور تحضیب کے اشتہار یہ تمام کیا چیزیں کیا ہیں امریکہ کے نرم طاقت کی مثالیں ہیں ہیومن رائٹس اور ہیومن ٹیرن انٹرونشان اب یہ دیکھئے ہیومن رائٹس یعنی کہ انسانی حقوق اور اس کی مداخلت کیسی ہوتی ہے تو اس میں ایک مثال ہے یوگو سلاویہ کے بکھراو کے بعد بوسنیا اور حرز گووینیا میں جو خون ریزی ہوئی تھی یا چیشنیا وغیرہ اشتہمور میں تو اس بارے میں اس میں مذاکرہ ہے حقوق انسانی اور انسان دوست مداخلت حقوق انسانی ہر انسان کے بنیادی حقوق اور آزادی کے تحفظ کے لیے ان حقوق کی بنیاد فرد کی عزت وخار بھلائی مساوات اور آزادی پر رکھی گئی ہے دوسرا نکتہ ہے انسان دوست مداخلت یعنی اگر کسی انسان کیا حق ہے تو وہ حق صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ جیئے بلکہ اس کا عزت وخار بھلائی مساوات اور آزادی بھی ہونا چاہیے اب انسان دوست مداخلت کیا ہے یعنی کسی تنظیم کا اٹھایا وہ خدم جو کسی آزادر ملک کے سرحد کے اندر انسانی تکالیف دور کرنے کے لیے کیا گیا جیسے کہ اگر کسی ملک میں ہے تو وہ خانہ جنگی ہو گئی تو وہاں پر جا کر مداخلت کرنا یا پر ہیمن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے تو وہاں پر جا کر انسانی خوخ کے پامالی سے بچانا یوگو سلائیوی کے دو نسلی گروہ میں خون رزی ہوئی جیسے بوسنیا، ہرزگووینیا میں اور اس کے علاوہ مشرقی تیمور میں ہوئی تھی جو انڈینیویشیا کا حصہ ہے پچیچنیا وغیرہ میں تو اس قسم کی جو مداخلت کی گئی ہے یہ تمام حقوق انسانی اور انسان دوست مداخلت ہے یونائٹڈ نیشنز پیس کیپنگ فورس یعنی اخوام متحدہ کی امن فوج کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اخوام متحدہ کی امن فوج کس قسم کا کام کرتی ہے ہیومن رائٹس اندہ پوسٹ کولڈ وار اب یہ جو سرد جنگ کے بعد کے زمانے میں جو ہیومن رائٹس انہیں حقوق انسانی تنظیم میں نے کون کون سے کام کیا کون کون سے اس میں تنظیمیں تھی اس میں تو ایک تھی وہ انٹرنیشنل ریڈ کروس کمیٹی آئی سی آر سی دوسرا تھا میڈیسن سائنس فرانٹیئرز این اکس فیم ورگ وغیرہ اس کے علاوہ بہت سارے انجیوز کام کرتے ہیں یہ ایک سو ستر ممالک ہے جو انیس سو تریانو کے ورل کانفرنس جو ہیومن رائٹس کی ہوئی تھی ویانہ میں وہاں پر وہ شامل تھے چلی دیکھتے ہیں سرد جنگ کے بعد انسان دوست انداد کے کام اور مداخلت اخوام متحدہ اور انسان دوست مداخلت دنیا میں انسانی جان مال وہ عزت عبرو کا تحفظ اور عالمی امن کے لئے کوشش کرنا اس کا پہلا نکتہ ہے احقوق انسانی عالمی کانفرنس انیس سو تریانو جنہوہ ویانہ میں ہوئی تھی دوسرا اس میں ایک سو چھہتر ممالک شریک ہوئے تیسرا خوخ انسانی کے ہائی کمیشنر کے آفیس کا خیام عمل میں آیا اور انیس سو نووت کے بعد سے کام کر رہے بہت سارے انجیو کی جو تنظیمیں ہیں جیسے کہ اکسیم ورکس آئی سی آر سی اور میڈیسن سیمس فرینٹیرز وغیرہ یہ خابل ذکر ہے ہیومینٹیرین رول پلیڈ بائی انڈیا یعنی بھارت میں کون کون سے انسان دوست مداخلت کے کام کیے ہیں اور اس میں پہلا ہے یونائٹڈ نیشنز ٹرانسزیشنل آردھرٹین کمبورڈیا کمبورڈیا میں ایک ہوا تھا اور ایک سومالیا میں تو یہ فیبرری انیس سو بیانو سے تیرینو کے درمیان ہوا تھا وہاں پر بھارت کی فوج اور بھارت کی پولیس دونوں نے بہت اچھا کام کیا تھا کمبورڈیا کا پس منظر فروری انیس سو بیانو ترینو تک کمبورڈیا میں ایک اخوائی متحدہ کی عبوری حکومت خائم تھی کمبورڈیا کے سیاسی بہران ختم ہونے تک وہاں امن افواج خائم تھی جن میں بھارتی افواج اور پولیس بھی شامل تھی بھارتی افواج نے کمبورڈیا میں امن خائم کیا شہری لاکھوں کی خدمات بحال کرنے کا کام پولیس نے کیا تیسرا بھارتی افواج نے مہاجرین کی وطن واپسی اور باز آبادکاری کا کام کیا اور چوتھا بھارتی فوج اور پولیس نے آزادانہ انتخابات کروانے میں اہم رول ادا کیا تھا یونائٹڈ نیشنس آپریشن ان سومالیا اب یہ جو تھا یہاں پر بھی سومالیا میں جو خانہ جنگی ہوئی تھی اس میں بھارت کی امن فوج نے بہترین کارنامہ انجام دیئے تھے جیسے کہ اسکول کالیج کی بیلڈنگ بنانا کوئے کھودنا مسجدیں بنانا ایسے بہت ساری چیزیں اور اس کے علاوہ دواخانے وغیرہ بھی سومالیا میں امدادی کام بہران کے سبب اخوان متعدہ نے مارچ تیرن نو سے دسمبر چورن نو تک امن سلامتی کا کام کیا اخوان متعدہ کہ سومالیا مہم میں اہم کردار آدھا کیا اخوان متعدہ کہ امن فوج کے ساتھ مل کر امدادی کام کیا تیسرا کوئے کھودے اسکول بنائے مساجد اور دواخانے تعمیر کیے اور مہاجرین کے بعد تنباب صرف باز آبادکاری کا بھی بھارتی افواج نے کام کیا تھا اگر ٹیررزم یعنی دہشت گردی اٹیک آن نیو یورک سٹیٹ سنٹر اندر پینٹیگون ان واشنگن ڈی سی اور 11 سپٹیمبر 2001 یہ 9-11 کے جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں یہاں پر تو کچھ بارک بینے سے تاجزیہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ موڈرن ڈے میں جو دہشت گردی ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے جو میونک اولمپک میں فلسطینیوں کے ذریعے اسرائیلی کھلاڑیوں کو مارا گیا تھا تو اس کا ذکر ہے دہشت گردی کے اہم واقعات عام الفاظ میں دہشت گردی سماج میں خوف و حراس پھیلانے کے لئے تشدد دھمکی اور خطل و غارتگری کرنے کو کہتے ہیں ان دہشت گردی کیا ہے سماج میں خوف و حراس پھیلانا تشدد دھمکی دینا خطل و غارتگری کرنا سرکاری املاک تباہ کرنا سرکاری افسر سیاست دانوں پر حملہ کرنا اغوا کرنا ہوائی جہاز کا اغوا کرنا بس ٹرین اور عوامی مقامت پر بم پھیکنا یہ تمام چیزیں کیا ہیں دہشت گردی ہے اس سے بچنا چاہیے انیس سب بہتر کا میونک اولمپک اسرائیلی کھلاڑی پر حملہ ستمبر گیارہ کا ورلڈ ٹریٹ سنٹر پر حملہ بالی میں دو ہزار کا حملہ میڈریٹ کا دو ہزار چار لندن میں دو ہزار پانچ ممبئی کا دو ہزار آٹھ کے اہم دہشت گرد حملے ہیں دوار آن ٹیرر از او ملٹری کامپین اب یہ دیکھیں جیسے ہی یہ نائن الیون کا حملہ ہوا تو جارج واکر بوش نے کیا کیا افغانستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جو دو ہزار ایک سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد عراق میں دو ہزار تین میں بھی جنگ لڑی گئی اور یہ یو ایس کی جو یہ آفنسیو تھا اس میں برٹین، ترکی، جرمنی، اٹلی، نیدرلنڈز اور فرانس پولنڈ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا ملٹی پولارٹی انڈ ریجنالیزم یعنی یہ علاقائیت اور خدویت جو ہے اس کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ کیا ہوا کہ جیسے سر جنگ کا خاتمہ ہو تو 20 سال تک کہ امریکہ نے اسے ڈومینٹ کیا ہر طرف امریکہ اپنی ہی تانہ شاہی چلانے لگا ملٹری کیمپین چلا تھا یہ کہیں پر معاشی پابندیاں لگا دیتا اکیلہ سپر پاور تھا تو اس میں کیا ہوا کہ کسیر خدویت ایک نئے نیر ہو جانے شروع ہو گیا جب ایک سے زیادہ قومی ریاستی ایک سا فوجی تیزی بھی اور معاشی طاقت کے حمل ہو تو اسے کسیر خدویت کہتے ہیں امریکہ سپر پاور بن گیا تو واحد خطب نظام وجود میں آیا آج دنیا کسیر خدوی بن چکی ہے یعنی جیسے کہ جاپان بھاچین بھارت نئے طاقت بن کر اُبھر رہے ہیں یعنی امریکہ کی اجارہ داری کو بھارت چین پاکستان بھارت چین اور جاپان خبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بعد دوسرا نکتہ ہے یورپ میں یورپین یونین خائم ہو چکی ہے تیسرا دنیا میں بہت سے علاقہ تنظیم خائم ہو چکی ہے اس کے علاوہ چوتھا نکتہ تین پاکستان رہ داری سے چین اپنا اثر مشرق وستہ میں بڑھا رہا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ